گندی طریقے سے بات کرنا بچوں کو بتانا کی بھگوان کچھ نہیں ہوتا ہے میں قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتی تھی جا کے رونے لگتی تھی کیا ہے مندر اندر یہ کیا ہے میں گھر میں مندی نہیں ہو سکتا مشہور ایکٹر نواز الدین صدیقی جن کے ایکٹنگ کے ہم سب قائل ہیں آپ نے جن کو دیکھا وہ ان کی پتنی ہے آلیا صدیقی پچھلے کچھ دنوں سے پاکر چرچہ میں کیونکہ انہوں نے نواز الدین صدیقی کو طلاق کا نوٹس بھیجا ہے ان کے رشتے میں کافی کچھ گھڑبر چل رہی ہے کافی آروپ لگائے ہیں پہلی بار ویڈیو انٹیویو دے رہی ہیں وہ ای بی پی انکٹ کو اور کافی گمبھیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے نواز الدین صدیقی پر اس مسئلے پر ہم نواز الدین صدیقی کا پکش لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ان کو میسیج بھیجا ہے ان کا جو بھی پکش ہوگا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فلحال کافی سنگین آروپ ہیں آلیا صدیقی ان کی پتنی کے ان کا اصلی نام ہے انجنہ آنن کشور پانڈے واپس اسی نام سے انہوں نے چوٹر اکاؤنٹ بھی کھول آئے تو آلیا اور انجنہ کی بات سنتے ہیں ان کی کہانی سنتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی ریلیشنشپ میں کیا غلط ہو آئیے بات کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں فاملی آپ جس فاملی سے آتی ہیں جبل پر سے ہیں اور انجنہ آنن کشور پانڈے اور ایک نوازو تین صدیقی کی جو فاملی ہے بڑھانا کی ایو پی کی ان دونوں کا کیا کلچر ڈیفرنس بھی تھا جو بہت شادی کے بعد بہت آڑے آیا رشتے میں ہاں بول سکتے ہیں یہ بہت بڑا تھا کیونکہ نواز کو بہت پرابلم اس چیز کی ہوتی تھی میری نیز بھی میرے ساتھ دو سال سے میرے ساتھ رہ رہی تھی دو تین سال سے جب سے نواز ہمارے ساتھ نہیں رہ رہے تھے تو میں نے اپنی نیز کو بلا کی لکے آئی تھی کہ چلو سسٹر کو بلا کی چلو اس کو بھی چھو کیونکہ اکیلے ہیں بچے کہاں تک سمحہ لوں گی میں تو بیچ بیچ میں آتے تھے دیکھتے تھے کیا ہے مندر اندر یہ کیا ہے یہ سب گندیا ایک ہوتا ہے نو باتمیزی سے بات کرنا تو میں نے لیا میں تو پہلے سے ہی پوجا نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں بھلے برامان ہوں بہت بلیو ہے میرا ایشور پہ برماتما پہ بلیو بول سکتے ہیں کہ پر میں پوجا کبھی نہیں کریں وہ میرا نیچر پہلے سے ہی تھا ایسا نہیں کہ نواز کے آنے کے بعد سے میں پوجا نہیں کری ہوں میں پہلے سے پوجا نہیں کرتی پر ہاں میرے بچے جیسے پوجا کرتے تھے میری بچے کو پوجا کرنے کا تو بہت چھوٹے لیول پہ آکے میری بٹی کبھی بول دیتی پاپا درگا جی آج ہم نے یہ کیا موسی کی گھر جا کے ہم نے دیوالی منہیا ہے پیڑے یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب فالتو چیزیں گندی طریقے سے بات کرنا بچوں کو بتانا کہ بھگوان کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں نے لے کسی بھی دھرم کی عزت کرو آپ اپنی تو خود کی بھی نہیں کرتے ہو اور دوسری کی بھی نہیں کرتے ہو تو ان کو سوسائیٹی میں جیسے کچھ پروگرام ہوتا تھا ان کو بولنا پڑتا تھا کہ نواز اچھا نہیں لگتا ہم دونوں ساتھ میں نہیں ہے بچوں کو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آجاؤ کہ آپ ہو اور میں ساتھ میں ہیں ہمیشہ بولتے ہیں کہ لوگ سوسائیٹی میں نواز نہیں آتے نواز نہیں آتے واشمن بولتے رہتے ہیں کہ میڈام سر نہیں آتے تو بڑی عجیب سا فیل ہوتا تھا تو کبھی کبھی کچھ ہو لی ہوتی تھی یا کچھ پروگرام ہوتا تھا گھسیٹ کے مطلب ہوتا تھا نا پوٹس کر کے بچی لے کے آتی تھی کہ پاپا چلو نا چلو نا ہم بھی ہولی کا جلاتے ہیں تب جا کے آپ کھڑے ہوتے تھے ورنہ آپ کبھی عزت بھی نہیں کری ہو اور سوسائیٹی کے ایک ہوتا رسپیکٹ ہوتی ہے کہ چلو آپ سوسائیٹی کے کارڈنگ تھوڑا تو چیزیں رکھو کہ بچہ آپ کا ایک سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں وہ والی بھی چیزیں ان کے اندر نہیں تھی یہ بہت سکتے کہ بہت سالوں سے ایسی چیزیں ہو رہی تھے ہمارے ساتھ میں گھر میں مندی نہیں ہو سکتا میری نیز بیچاری وہ پوجہ ذرا سا کر لے ان کے سامنے ڈڑ جاتی تھی کہ موسا جی آئیں گے ارے یار موسی کیا کروں اتنا ڈڑ جاتے تھے اور میں حالانکہ کبھی پوجہ تو کر رہی نہیں تو مجھے اتنا وہ لگتا نہیں تھا پر میں ان کے ساتھ ہمیشہ آرگومنٹ میرا اس چیز کو ہو جاتا تھا جب ہی یہ سامنے چیزیں آتی تھی